اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں اور ہماری ان سے دوستیاں بھی ہو گئی ہیں وہ ہماری دوست ہیں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں جنت کی ملاقاتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ جنت میں کیا ہم اپنی ان لڑکی دوستوں سے بھی مل سکیں گے جن سے ہماری دنیا میں دوستی تھی جو ہماری کلاس میٹس تھیں کلاس فیلوز تھیں we used to hang out together we used to have so much fun with each other تو if we want to meet with them کہ اگر ہم ان سے مننا چاہے جنت میں تو ملاقات کی کوئی راہ ہے یا نہیں یہ سوال میں نے آپ کے سامنے مختلف جو سوالات آتا ہے نا ان کو یک جا کر کے رکھتی آئے اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں دیکھیں پہلی بات کہ دنیا میں کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر پڑھنا اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے وہاں پر جو آپ کے ساتھ کلاس میں لوگ آکے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی وہاں پڑھنے آتے ہیں آپ بھی وہاں پڑھنے آتے ہیں اب آپ وہاں پڑھنے آتے ہیں یعنی آپ سکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں دوستیوں اور یاریوں کے لیے نہیں جاتے ہیں تو پہلے تو اپنا ٹارگٹ ٹھیک کریں کہ آپ کہاں کیوں جا رہے ہیں اب میں جواب پر جا کر اگر سو جاؤں تو مقصد فوت ہو گیا نا جواب پر سونے کے لیے تو نہیں جاتے گھر پر آ کر اگر میں جواب کا ہی کام کرتا رہوں تو پھر جواب پر کیا کرتا رہا تو ہے نا ہر چیز کا ایک purpose define ہوتا ہے نا تو اب آپ سکول کالجز یونیورسٹیز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں دوستیاں یاریاں کرنے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ مراسم پیدا کرنے کے لیے ان سے ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے فلٹ کرنے کے لیے اس لیے تو نہیں جاتے نا تو اپنا پہلے مقصد آپ نے define کرنا ہے یعنی آپ نے ایک صحیح جگہ پر ایک غلط کام کی طرح ڈال دی ہے اور اس غلط کام کو فروخ دیا ہے اور یونیورسٹیز اور کالجز کے باہر بھی ملنا جلنا اور یہ تمام تفریحات کرنا یہ تمام چیزیں اسلام کی روز سے گناہ کے زمرے میں آتی ہیں تو آپ جب بھی ان ایکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ صرف یہ زنا نہیں ہے اسلام نے کچھ boundaries سیٹ کی ہیں ان boundaries کے آس پاس بھی پھروگے تو کبھی گری ایریا میں چلے جاؤ گے یا آپ تو گری ایریا کو کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے تو گناہ ہے اور جنت میں گناہ کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ کہیں گے بھی جنت میں تو ہر ایک پاک ہوگا نا اس کی نظریں بھی پاک ہوں گی اور ساری چیزیں پاک ہوں گی اب ایک لمحے کے لیے دنیا میں واپس آ جاؤ لیٹسے اب سے پانچ سات سال کے بعد شادی ہو جائے آپ کی اور کبھی ایسے ہو کہ آپ بازار میں گھوم رہے ہو آپ اور آپ کی بیوی اور کوئی لڑکا اچانک سامنے آ جائے اور آپ کی بیوی کہے یہ میرا یونیورسٹی میں دوست تھا ایمان سے بتاو کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا در اسی بھی غیرت ہوگی تو کیا ری ایکشن ہوگا میری بیوی کسی غیر مرد کو کہہ رہی ہے میرا دوست تھا ایمین ایک طرح کلاس فیلو تھا ایک طرح دوست تھا غیرت برداشت نہیں کرتی نا تھوڑے سال اور آگے چلے جائے آپ کی گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے کیسا لگے گا کہ بیٹی کالج سے گھر آئے اور کہے کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ میرے دوست ہیں اچھا نہیں لگے گا غیرت گوارہ نہیں کرے گی میری بیٹی لڑکوں غیر مرد غیر مردوں کو کہہ رہی ہے میرا دوست ہے اس کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا تو بیٹی کے لیے غیرت جاگتی ہے بیوی کے لیے غیرت جاگتی ہے بہن کے لیے غیرت جاگتی ہے یہ غیرت دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے لیے کیوں نہیں جاگتی بھائی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کل کو کسی کی بیوی بنے گی اس طرح سوچو نا اب آگے چلے جاؤ جنت میں اب جنت میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی دنیا میں شادی ہو گئی بیوی بن گئی بچے ہو گئے سب ہو گیا اب جنت میں وہ اپنے شہر کے ساتھ داخل ہو گئی آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے اب ایک لمحے کو سوچو میں جس خواہش کا بھی اظہار کر رہا ہے یعنی جو اظہار کر رہا ہے کہ میں اپنے کالج کی اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں وہ بیسکلی کہہ رہا ہے جنت میں میں کسی اور جنتی کی بیوی سے اکیلے ملنا چاہتا ہوں اور اگر یہ خواہش پلٹ کے کوئی کر دے کہ حضرت آپ کی وائف کے ساتھ میں پڑھتا تھا کالج یونیورسٹی میں دوستی آ رہی تھی we used to hang out together and I want to hang out with her in جنہ just me and her اور کچھ اور دوستوں کو بھی بلا لیں گے کیسا لگے گا نہیں اچھا لگے گا نا اگر غیرت ہے تو بہت برا لگے گا ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کو ابھی بھی بہت بری لگ رہی ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتنے غصے میں آ جائیں کہ مجھے ہی کچھ کہنا شروع کر دیں حالانکہ میں تو آپ کو صرف سیناریوز پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ خیال کتنا خطرناک خیال ہے کہ صرف سوچنے سے غصہ آتا ہے سوچنے سے غیرت جوش میں آتی ہے تو سوچو آپ تو کرنے کی بات کر رہے ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فیسنیٹ کر رہی ہیں جوانی کا جوش ہے جوانی کا دور ہے یہ خواہشات وہ مٹتی ہیں دل میں اور اچھا لگتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی لائف ہے لیکن فیو یئرز میں جب کالج لائف اور ہو جاتی ہے یونسٹی لائف اور ہو جاتی ہے پریکٹیکل لائف میں آتے ہو دو ہی دوست جو روز ملتے تھے کبھی کبھی ملتے ہیں ویکنڈ پر ملتے ہیں شادی ہو جاتی ہے تو مہینے میں ملتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں تو کئی کئی مہینوں کے بعد شاید عیدوں پر ملتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شاید مسافتیں اور بڑھ جاتی ہیں پھر شادی برات کے محقے پر ملتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقتی وقتی سوچ ہے آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچ بدل جائے گی اور سوچ بدلنے کے لئے اگین میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں زندگی میں صرف یہ نہیں دیکھو کہ ابھی کیا ہے دیکھو اوہ ادھر کیا ہے آگے تک اس کا کیا افیکٹ ہوگا ابھی جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یا قدم اٹھا رہی ہوں لڑکیاں بھی اس طرح کے سوال کر سکتی ہیں مجھ سے نہیں کیا ہو سکتا ہے اور پلیٹ فارمز پر جا کے کرتی ہوں جو ہمارے کالیج کے دوست تھے جن کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ کرتے تھے وہ لڑکے ہمیں اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ ٹائم گزار رہا کیا ہم جنت میں ان سے مل پائیں گے یہ تھوٹ اپنے اندر ہی ہے آپ غور کریں کل کرا کو آپ کی بیٹی اگر یہ کہے آپ سے لوگ عموان کیا کرتے ہیں بیٹوں کے معاملے میں اتنی غیرت نہیں جاگتی حالانکہ جاگنی چاہیے گناہ بیٹا کرے یا بیٹی کرے گناہ ہے بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ بیٹی کرے گی تو پوچھ ہوگی اور بیٹا کرے گا تو پوچھ نہیں ہوگی بیٹا بھی یاریاں کرے گا باہر غلط یاریاں کرے گا تو گناہ ہی کرے گا پوچھ ہوگی کہ تمہارے علم میں تھا منع کیوں نہیں کیا تمہاری غیرت صرف عورت کے معاملے میں ہی کیوں جاگتی ہے بیٹا گر گناہ کرے تو کیوں نہیں جاگتی تھی it is not okay for guys to hang out with girls it's not okay it's not acceptable in Islam جو سے دوسرے دھرم کے لوگ دوسرے ریلیجن کے لوگ جو مرضی چاہے گئے ہیں پیئر پریشر ہوتا ہے especially ہمارے پاس جو یود انڈیا سے آتا ہے چونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے دوسرے ریلیجن کے لوگوں کی طرف سے پاکستان میں ہمارے ہاں ایسا نہیں دیکھنے میں آتا پاکستان میں سوشل پیئر پریشر ہوتا ہے انڈیا میں ریلیجس پیئر پریشر ہوتا ہے it's a different kind of a پیئر پریشر تو اب آپ نے اس پیئر پریشر کو کیسے سہن کرنا ہے کیسے اس کا جواب دینا ہے اس کے لیے پرہزگاری اور تقوی کی ضرورت ہے that's it آپ کے اندر تقوی اور پرہزگاری ہو کیا پرہزگاری اور تقوی کا کیا مطلب ہے کہ میں گناہوں سے پرہز کروں اور نیکیوں کی طرف رقبت کروں ایسے وہ تمام چیزیں چھوڑ دوں جو گناہ ہے ایسی وہ تمام چیزیں کروں جو اچھی ہیں جیسے ایک بیمار پرہز کرتا ہے ہر اس کھانے سے جو اس کی صحت کے لیے خراب ہوتا ہے ویسی ہم بیمار ہیں ہمارا نفس بیمار ہے اندر سے ہم بیمار لوگ ہیں ہمیں ہر اس چیز سے ہر اس کھانے سے پرہز کرنا ہے جس سے ہمارے روحانیت خراب ہو جاتی ہے اور ہر اس کھانے کی طرف رجوع کرنا ہے جس سے روحانیت شفا کی طرف چلی جائے گی بس that's it you got to cure yourself and only you can cure it of course by the will of Allah and by the help of Allah سبحانہ وتعالی تو بہرحال میرا آپ کو یہی میسج ہے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آگئی ہے تو بتا دیجئے کومنٹ سیکشن میں نہیں آئی ہے تو بھی بتا دیجئے کومنٹ سیکشن میں تو پھر انشاءاللہ اس کو پھر کبھی کسی اور طریقے سے ایڈرس کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میں نے اپنی طرف سے ہی کوشش کی ہے کہ اس کو سمپلسٹ فارم میں آپ تک پہنچا دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to sayasat qadri